اسلام علیکم دوستو تو آج کے ویڈیو میں جو اینا ہم لوگ ایلز ایف کے بارے میں پڑھیں گے کہ دراصل میں ایلز ایف کیوں استعمال کرتے اور اس کا کیا کام ہوتا ہے پروگرامنگ میں تو اسی شارپ میں جب بھی ہم لوگ ایلز ایف کو یوز کرتے ہیں تو یہ آپ پر ہم لوگوں کے پاس ایسا سیچویشن آ جاتا ہے جب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک چیز true now اور دوسرا true یا ایک چیز جو کہ demand پوری نہ ہو رہے ہوں یہ اس طرح سے جیسے کہ کسی چیز کے branches آپ کے پاس یا کوئی چیز branches میں آ رہے ہیں یہ branch now یہ branch ہونا چاہے یہ branch now یہ branch ہونا چاہے کوئی چیز divide ہو رہے ہیں branches میں تو اس conditions میں ہم لوگ جو ہے نا یہ ایلز ایف کو یوز کرتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں نے concept کے طرف توجہ دینا ہے کہ الز ایف کیو یوز ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں جو ہے نا آپ لوگوں نے thinking کرنی ہے کہ کس طرح سے ہم اسے use کر سکتے ہیں تو یہاں پر الز ایف conditions دیویا ہوا ہے تو یہاں پر c sharp user geological condition from mathematics جو کہ یہاں پر کچھ conditions لکھئے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے الز ایف کے بارے میں تو یہاں پر greater اور less ہے یہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے لیکن اصل بات جو ہے نا logic کو سمجھنا کہ دراصل میں ہم لوگ اسے use کیوں کرتے ہیں تو یہ بہت important بات ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیوں use ہو رہا ہے تو بعض اوقات آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جی پی اے یا grades یہ کی طرح سے ہم لوگ calculate کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا اس کے بنیاد پر calculate ہوتے ہیں الز ایف کے statement پر اگر ایک condition true نہیں ہو تو دوسرا دوسرا true نہیں ہو تو تیسرا تیسرا true نہیں ہو تو چوتا تو ایک نا ایک condition true ہوگا جو آپ لوگ خود computer کو بتاؤ کہ یہ run ہونا چاہیے اس time پر آپ لوگ بقاعدہ بتا دیتے ہوں کہ یہ run ہونا چاہیے بھی تو اس صورت میں ہم لوگ الز ایف کو use کرتے ہیں تو condition یہاں پر you can use this condition to perform a different action for different decision تو یہاں پر آپ لوگ کو مختلف actions perform کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر different decision جو کہ میں نے پہلے بتا دیا مختلف time پر مختلف situation میں آپ لوگوں کو اس کا ضرورت بڑھ سکتے ہیں تب آپ لوگ اسے use کر پاتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں نے توڑا سا سوچنا ہوگا کہ ہم لوگ کیوں use کرتے ہیں تو یہاں پر اگر توڑا سا ہم لوگ نیچے آجے اور تو یہاں پر آپ لوگوں کے لئے شو ہو رہا ہے use if tools یا پر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ if to specify a block of code to be executed جب کوئی code ایک block ہوگا یا code ہوگا جو execute جو run ہوگا if a specified condition is true اگر وہ true ہوگا تو وہ print ہو جائے اگر true نہیں ہے یہاں پر بات آتا ہے جو کہ میں نے پچھلے ویڈیو if کے بارے میں پتہ آتا ہے جو کہ logical operation کے بارے میں تو یہ اسی سے relate کر رہا ہے یہ statement یہ دو statement اسی سے relate کر رہا ہے یہ دو statement اسی سے related ہے تو جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ ایک statement true now تو کون سا run دونا چاہے else والا جو کہ ہم لوگوں نے else میں دیئے تھے وہاں پر ہم لوگوں کے پاس کسی چیز کے برانچیز نہیں تھی ہم لوگ automatic بتا رہے ہیں کہ یہ اتنا یا اتنا ہے یہ 6 جو ہے نا 5 سے less ہے اس طرح سے تو نہیں سکتے condition فالس ہوگیا تو condition فالس ہونے کی صورت میں کون سا run ہوگا else والا اس طرح سے آپ لوگوں نے مختلف condition کو دیکھنا ہوتا ہے تو اسی طرح سے یہاں پر elseف ہے تو elseف جو ہے نا مختلف conditions کے بنیاد پر اگر ہم لوگوں کے پاس مختلف conditions ایک چیز کے بند رہے ہیں تو ہم لوگ elseف کو use کرتے ہیں یا switch کو use کرتے ہیں تو switch کے بارے میں ایک الگس ویڈیو بناوں گا تو اسے میں اسے cover up کر دوں گا تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم لوگ visual studio میں بقاعدہ ہم لوگ فرفون کریں کہ کس طرح سے ہم اسے use کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے visual studio کو open کر دیا open کرنے کے بعد یہاں پر میں کچھ conditions لگاؤں گا تو میں یہاں پر لگاؤں گا کنسول 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 کنورٹ 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 کر رہے ہیں تاکہ ایرر نہ ان ڈوٹ پارس اس کے بارے میں پہلے جو اندب میں نے ویڈیو بنایا ہوئے اگر آپ لگوں نہیں دیکھیں تو آپ پر آپ لگوں کے فرسٹ ویڈیو مل جائے گے کہ کس طرح سے ہم لوگ ڈیٹر ٹرائپس کے پارے میں پڑھیں گے تو آپ پر میں اینرر کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے تو آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھنا ہے تو یہاں پر میں لکھو ہوں گا کنسول 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 رائے کیونکہ یہ کیپکل ہونا چاہیے اب یہ کیپکل ہو گیا تو یہ آہ پر اب ہم لوگ یوزر سے ویلیو لے رہے ہیں تو اسے سے پہلے ہم لوگ پروگرام کو رن کر لیتے ہیں اب میں ویلیو انٹر کروں گا یہ سٹوپ ہو جائے گا تو اس کے لیے ہم لوگ ڈی بگ میں اسے سٹارٹ کر دیں گے اب میں ویلیو دوں گا پائپ یہ اگر نہیں جا رہا ہم لوگوں نے پائپ یا لیکن یہ پرنٹ نہیں ہوا تو اب ہم لوگ کنڈیشنز یوز کرتے ہیں اب میں بتا رہا ہوں کہ ایف یا پر میں کنڈیشن یوز کر ایف نم اس یا پر میں کنڈیشن دے رہا ہوں اپ ایم اس گریٹر دن تو یہ پر میں تین کنڈیشن دوں گا تھا کہ آپ لوگ سمجھا سکو 56 اگر 56 سے گریٹر ہو تو ہم لوگوں کے پاس ایک ویلیو پرنٹو انا چاہیے کنسول ڈوٹ 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 اس کے اندر میں لکوں گا اس کے اندر میں اب خیاشو کروا ہوں گا اس 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 اے اپر اوپ لوگ کچ بھی لک سکتے ہیں اس substance program co ڈوٹ دنیا میں نے یہ لکھ لیا اب اسے کلوز کر لیتے ہیں اب ایک اور کنڈیشن اب میں یوز کروں گا ایک یوز کرتے ہیں اب دوسرا کنڈیشن اگر اگر ہم لوگوں کی ویلیو جائے نہ گریٹر ہو تو یہ شون اگر لیس ہو تو اس کے بارے میں لوگوں نے بات نہیں کی اب ایک اور سٹیٹمنٹ لکھوں گا ایلز لکھوں گا اب ایلز ایف کی باریاتی ایلز ایف تو اب اسے لکھ لیتے ہیں تو یہ میں نے غلط جگہ پر لکھا ہوا ہے تو اسے میں کٹ کر لوں گا کٹ کرنے کے بعد دراصل میں ہم لوگوں کی بوڑی یہ آج سے شروع ہو رہے ہیں اب اسے میں یہاں پر پیسٹ کر دوں گا کنٹرول ویلز ایف اس کے اندر میں لکھوں گا نم اگر نم جوائے نہ وہ پوٹی پائپ سے گریٹر ہو اب پوٹی پائپ سے میں نے گریٹر دیتے ہیں اب یا پر جوائنا میں لکھوں گا یا پر آپ کچھ بھی سٹیٹمنٹ لکھ لیں میں اسے کوپی کر دوں گا کنٹرول سی کنٹرول بی تو اب میں سمپل اس میں ویلیوز چینج کروں گا یا پر آپ کوئی بھی ویلیو دے دو آپ کچھ اور ایکسٹرہ لکھنا چاہتے ہیں یا اسے ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کا کمپیریزن چک کر سکے کہ کونسا اور ہے کونسا چیز پرنٹ ہو رہا ہے اگر آپ لوگ یا پر ایکویزن لکھنا چاہتے ہیں تو ایکویزن بھی لکھ سکتے ہیں سپوز یا پر میں ٹو بلس ٹری بس پور یا پر میں نے یہ پرنٹ کروانا تھا یہ پرنٹ نہیں ہوگا یہ پرنٹ نہیں ہوگا صرف میں آپ لوگوں کے لئے ڈیفرنس کا بتا رہا ہوں کہ ڈیفرنس آپ لوگوں نے کس طرح سے کرنا ہے اب اسی کو میں کوپی کروں گا کنٹرول سی اینڈ کنٹرول بھی کر لیتا ہوں اب میں نے فورٹی فائیب کی جگہ جائے نا اسے فونٹی فائیب کرنا ہے اب اب یہاں پر آپ لوگ کچھ اور پرنٹ کر دیں یہاں پر میں فائیب سیکس آب یا پر سیون میں نے یہ لکھنے اب اگر یہ بھی ناو اگر یہ کنڈیشن ٹرول ناو تو کون سارا نونا چاہیے یہ رنونا چاہیے اگر یہ بھی ناو تو یہ رنونا چاہیے اگر یہ بھی ناو تو لاسٹ میں ہم لوگ ایک ویلی ہو دیں گے یہاں پر ہم لوگ ایک ویلی ہو دیں گے تو یہاں پر ہم لوگ لکھیں گے else else لکھنے کے بعد brackets تو یہاں پر ہم لوگ اسے کوپی کر لیتے ہیں ctrl c and ctrl v تو یہاں پر میں لکھوں گا invalid 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 data اب ہم لوگ اسے run کر لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں اگر میں 45 سے greater value دوں گا تو ہم لوگوں کے پاس یہ print ہونا چاہیے اگر 25 سے greater value دوں گا تو یہ print ہونا چاہیے اگر 45 سے greater دوں گا تو یہ print ہونا چاہیے اور اگر 25 سے greater ہوگا تو یہ print ہوگا اور اگر greater ہی نہیں ہوگا تو یہ print ہوگا چیک کر لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں تو یہ ہی print ہوگا اب سپوس کر لیتے ہیں اب میں کوئی اور بھی نمبر دوں گا جو کہ less ہوگا کیا ہوگا less اب less number ہم لوگ دے دیتے ہیں تو یہاں پر میں لکھوں گا اگر پور 34 اب یہ print ہوگا تو یہ کہا پر ہے تو یہ یہاں پر ہے کونسا print ہوگا یہ print ہوگا کیونکہ 25 سے greater ہے لیکن 45 سے less ہے اس وجہ سے یہ print ہوگا تو یہ print ہوگا چکا ہے اب اب اگر ہم لوگ less number دے دیں جو کہ 25 سے بھی less ہو جب ہم لوگ 25 سے less دیں گے تو یہ نمبر print ہونا چاہے تو یہ اس کی جگہ آپ لوگ formulas بھی use کر سکتے ہیں اگر mathematical formulas use کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لوگ use کر سکتے ہیں کیا پر میرا مطلب ہے صرف آپ لوگوں کا آپ لوگوں کو سمجھانا اور آپ لوگوں کو یہ بتانے کوشش کرو کہ یہ کس طرح سے use ہو سکتا ہے تو بسکلی میرا یہی مقصد ہے اب میں 12 دے دیتا ہوں invalid data کیونکہ کیونکہ ہم لوگوں نے greater کی بات کیا 25 سے 25 سے less ہو گئی تو یہ print ہو گیا تو اس طرح سے ہم لوگ else if کو use کر سکتے ہیں کہ وہ کہ وہ کس طرح سے ہم لوگوں کو data shock کروائے گا جب بھی ہم لوگ کو پروگرام کریں گے تو اس کے اندر ہم لوگ else if کو کس طرح سے use کر سکتے ہیں تو یہ تا آج کا ویڈیو جو کہ else if کے بارے اس کے بعد ہم لوگ switch کے اوپڑ رہیں گے کہ switch کا کیا کا میں اور ہم لوگ اسے کس طرح سے use کر سکتے ہیں تو آج کا ویڈیو اتنا ہی تو ملیں گے اوپڑ رہ میں ہم لوگ اوپڑی نید پر آج نید موسیقی